بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے سوہیل ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کا نام علیہا مہوین رکھ سکتے ہیں اس نام کا میننگ کیا ہے پلیز بتاؤ جزاک اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے یہ نام پوچھا ہے علیہا مہوین یعنی دو ناموں کو ایک ساتھ ملا کر آپ نے پوچھا ہے سب سے پہلے نام اس میں آپ نے پوچھا ہے علیہا علیہا جو لفظ ہے یہ اسم نہیں ہے یعنی یہ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے چونکہ دو لفظوں سے ملکر بنا ہے عربی زبان کے اندر علیہا اور علیہا اس کے معنی آئیں گے اس پر بولتے ہیں بھئی اس کے اوپر یہ چیز رکھتی علیہا علیہ کے معنی آتے ہیں یہ کسی چیز کے اوپر رکھنے کے لئے کسی چیز کے اوپر کے لئے تو علیہا کے معنی آئیں گے اس کے اوپر اس پر تو یہ لفظ نام رکھنے کے لئے مناسب نہیں ہے یہ بے معنی نام ہے یعنی معنی تو اس کے ہے اس پر لیکن یہ کوئی نام رکھنے کے لئے اس کے معنی موضوع نہیں ہے مناسب نہیں ہے تو علیہا نام رکھنا زیادہ بہتر ہے دوسرا نام اس کے ساتھ پوچھا ہے آپ نے مہوین مہوین نام یہ بھی فارسی زبان کا لفظ ہے مہ کے معنی آتے ہیں چاند کے اور وین کے ایک معنی آتے ہیں رنگ کے اور ایک معنی آتے ہیں سیاہ انگور کے تو مہوین کے معنی ہوں گے چاند کا رنگ تو مہوین نام تو ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے لیکن جو پہلا نام آپ نے پوچھائے علیہا یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے یہ اسم کے لئے یعنی نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا علیہا کی بجائے ہم کوئی اچھے مانا والا نام رکھیں یا صرف مہوین نام رکھ لیں یہ بھی رکھ سکتے ہیں باقی کوئی اچھا نام رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے جیسے صحابیات کے ناموں پر رکھ لیں یا ازوار متحرات رزوان اللہ علیہ مجمعین کے ناموں پر نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے فقط واللہ هو عالم